اسلام علیکم میں پیاری پیاری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اور خوش ہوں گے جناب یہ جو ویلوگ ہے یہ ہونے جا رہا ہے لاسٹ ویلوگ بہرین میں تو بس دل اداس بھی ہے آج کا ویلوگ بناتے ہوئے دل کافی اداس ہے لیکن یہ لاسٹ ہملوں کا ویزٹ ہے آؤٹڈور ویزٹ ہے مطلب گھر سے باہر ہم لوگ لاسٹ ایج گھومنے آئے ہیں اور لاسٹ اے ہم نے سوچا کہ چلو سیٹی سینٹر چلتے ہیں کیونکہ ہم بچوں کی اور ہماری سب سے جو فیورٹ جگہ ہے وہ یہاں پہ بہرین میں سیٹی سینٹر ہی ہے تو ہم لوگ بس اندر آ گئے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے یہاں پہ سوچا پلان یہ کیا ہوا تھا کہ بچوں کو سب سے پہلے یہاں پہ فن ویلہ میں لے کے جانا ہے تو یہ یہاں پہ ایک نیا جو ہے وہ پلے ایریا اوپن ہوا ہے سیٹی سینٹر میں تو کافی اچھی جگہ ہے یہ تو ہم جناب یہاں پہ آ گئے ہیں یہ دیکھیں بچے جو ہے وہ بینڈ لگا رہے ہیں ریبنز لگا رہے ہیں انٹرس کے لیے تو یہ لیجئے جناب انٹر ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ بنا ہوا ہے کافی جو ہے نا باقی پلے ایریا سے بلکو دیفرنس ہے یہ دیکھیں یہاں پہ تین گرین کے نام سے یہ ایک سائیڈ پہ آپ کو سارا گرین ری کا ایریا نظر آ رہے ہیں یہاں پہ نا مطلب پلے زون ہے یہاں پہ بچوں کو تھوڑا انٹرٹین کرتے ہیں پہلے بچوں کو جو ہے وہ کلر پینسلز اور جو ہے وہ اس طرح چیزیں ڈیفرنٹ دی جاتی ہیں کلرنگ کرنے کے لیے تو بچے یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں آپ پہ کلرنگ کرتے ہوئے یہ کپ سے دیا ہیں مگ سے دیا ہیں جس کے اوپر وائٹ کلر کے بچے مارکر کے ساتھ کلر کر رہے ہیں تو اس کے بعد جب بچے کلرنگ کر لیتے ہیں تو لاسٹ پہ وہ بچوں کو ایک سرپرائز گفٹ بھی دیتے ہیں جس میں وہ سیڈز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جو ہوتے ہیں پلانٹ کے سیڈز ہوتے ہیں بچے ان کپس کے اندر ہی جو ہے ان کو لگا سکتے ہیں گھر جا کے پلانٹ کر سکتے ہیں ان سیڈز کو ایک اچھی ٹکنیک ہے ان کی ہے تو اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہم لوگ آگئے اس کے سامنے آپ کو یہ نظر آرہی ہے بلوکس کا آریا تو یہ دیکھیں فان نے یہاں پہ کتنا خوبصورت گھر بنا لیا ہے گیٹ بھی لگایا ونڈو بھی لگایا ہے بہت ایکسائٹیڈ تھا فان یہاں پہ کہ ماما دیکھیں کتنا خوبصورت گھر بنا رہا ہے بہت منت کی تھی اس میں ان پیکٹس پہ تو دیکھیں آپ کتنا خوبصورت بنا لیا ہے ماشاءاللہ سے تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو سٹیب سٹیب نیکٹ بھی اس کی جو ہے جگہ لکھاؤں گی کہ یہ کتنا خوبصورت گھر بنا ہوا ہے تو جناب ابھی ہم چلتے ہیں اس کے سینما میں یہ آپ کو لکھاؤ بھی سامنے نظر آئے بچوں کے لیے چھوٹا سا سینما بنائے ہوا ہے بڑے بھی دیکھ سکتے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ موویز تو نہیں چلتی بچوں کے لیے ہے کہ یہاں پہ کارٹونز وغیرہ چلتے ہیں بچے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ تھک کے جناب آفان جو ہے بیٹھ کے تھوڑی در کارٹون دیکھنے لگے تو اب ہم آگئے ہیں یہاں پہ بالز والے پلی اریا میں یہ دیکھیں یہاں پہ ساری نیچے بالز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی کافی جو خوبصورت جگہ ہے یہاں کی سب سے انٹرٹیننگ جو ہے بچوں کے لیے بچے جو ہے نا وہ ان کو ہوتا ہے اچھل کودران زیادہ پہ پسند ہوتا ہے تو یہ والا جو پلی اریا ہے یہاں پہ بچوں کو کافی ساری بولز مل جاتے ہیں جن کے اوپر بچے سلائٹ کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے وہ نیکسٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور ایریا میں کون کون سے ہیں تو جناب یہ دیکھیں آپ پہ ویڈیو گیم جوتی ہیں ان کا رینج بھی کیا ہو گیا ایک سائٹ پہ ڈیفرنٹ کارنرز بنے ہوئے جہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ چیزیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بچے جو ہیں وہ سینما کہہ رہی ہوں بنا ہوا ہے ویڈیو پلیئریاں بنا جہاں پہ بچے جو ہیں وہ اپنا گیمز کھیل رہے ہیں تو یہ جناب آزان کی باری آ جو گیا ہے آزان کے ہاتھ میں کافی دیر کا وہ ٹرائے کر رہا تھا ٹائم نہیں مل رہا تھا اس کو مطلب ڈیفرنٹ جو تھے بچے بیٹھے ہوئے تھے اب جو ہے وہ اس کو مل گیا ہے تو اب وہ گیم کھیل رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے بچوں کو پساندو تو ڈیفرنٹ یہ آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ بنے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ڈیفرنٹ کارٹون کریکٹرز جو ہیں ان کے یہاں پہ سٹرکچر سے بنائے ہوئے ہیں تو بچے جو ہیں وہ اس کے اندر پینٹ کر کے وہ پروپر ایک پکچر بنائیں گے تو یہ دیکھیں آزان یہاں پہ کلر کر رہا ہے بہت ہی ایکسائیٹمنٹ سے بہت ایکسائیٹیڈ آئی آزان یہاں پہ آزان کو کلرنگ بہت پساند ہے بہت ہی سٹرکٹرز جو ہے آزان کو جلدی تھی کہ ٹائم کام میں جلدی جلدی میں باقی سارے کام بھی کرنے ہیں تو یہ یہاں پہ کر رہا ہے اس نے یہ بنا دیا جناب بلیک مین کلر تھوڑے خراب ہو گئے بڑ چلے گا اور یہ دیکھیں اب یہاں پہ کچھ اور یہ کارٹنگرٹ لے کے بیٹھا ہے آئی رنمین ہے کچھ اس طرح کا ہے یہاں پہ ایکسائیٹمنٹ میں بچوں نے کافی سارے جو ہیں وہ ڈیزائنز جو بنا لیے تھے کافی سارے پینٹنگ جو ہیں انہوں نے ریڈی کر لی تھی میں لاس پر آپ کو دکھاتی ہوں کہ آئیرن مین ہے سپائیڈر مین ہے کافی سارے انہوں نے سٹکچرز جو ہیں وہ بنا کے کتھے کر لیے تھے یہ دیکھیں کتنی پیاری کیوں ہیں ساری ڈوائنز تو جناب یہ ہوئے ٹائم اینڈ یہاں پہ اس پلے ایریا کا تو ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں باہر ٹائم اوور ہو چکا ہے تو اب ہم لوگ جائیں گے فوڈ کارنر کی طرف فوڈ پوائنٹ کی طرف تو یہ دیکھیں بچے جو ہیں ان کو بھوک بھی کافی لگی تو بھاگم بھاگ جو ہیں وہ آگئے ہیں اور یہاں پہ ان کے بابا نے آرڈر کر کے رکھا ہوا تھا بچوں سے پوچھ لیا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کھانا ہے تو یہ جناب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے ٹیبل پر اور یہ دیکھیں بچوں کے لیے جو آرڈر آرڈر ریڈی ہے ان کے بابا نے آرڈر کر دیا ہوا ہے تو یہاں پہ جیسمین کا جو ہے انہوں نے برگرز دونوں بچوں کے لیے آرڈر کی ہیں ان کے ساتھ میں ٹوائز بھی ملے ہیں یہ ہیپی میل کی طرح کے جائے ہوتے ہیں ویسا مطلب ان کا میل تھا تو اس کے اندر ساتھ میں ٹوائز بھی نکلے ہیں تو یہ رہا میرا آرڈر میں نے دونر کا برگر اور فرائز آرڈر کی تھی اور یہ جناب ان کے بابا کا آرڈر ہے جو انہوں نے اپنے لیے پیزا آرڈر کیا تھا تو بس ہر بندے نے اپنا ڈیفرن 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 آرڈر کیا ہے تو بس ہی ہم نے خوب انجوائے کیا مزے کے ساتھ جو ہے یہ لاسٹ ڈینر ہم لوگوں نے فیملی کے ساتھ بھی کیا ہے تو بچے کافی ایکسائٹڈ تھے لیکن میرا دل کافی اداع تھا اور یہ جی لاسٹ پر بچے دونوں آسکر انجوائے کر رہے ہیں تو بس یہی تھا میرا آج کا ویلوگ امید ہے آپ کو آج کے ویڈیو کافی مزے دار سے لگی ہوگی مجھے دعاوں میں یاد دکھے کہ میں آپ سے ملوں گی ہم نیکسٹ ویڈیو میں تک تک لیے اللہ حافظ